نیک موت اچھی موت اس کی کچھ علامتیں ہیں انسان کو اللہ مرنے سے پہلے خوشقبری دے دیتے ہیں اس لیے موت کا خوف اس سے دور ہو جاتا ہے بلکہ وہ خوشی خوشی اپنی عبادت تیاری ذکر میں مشہور رہتا ہے اس پہ موت کی یہ حلقانی ظاہر نہیں ہوتی اللہ کی حسول بھی کلمہ پڑھتے پڑھتے گفتگو کرتے کرتے اور شہابہ اکرام بھی اللہ کے پاس کے دوسری نشانی جس کو اللہ حضور جلال کلمہ نصیب کر دے اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں موت کے وقت جس سے کلمہ نصیب ہو جائے اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ اچھی موت بھی ہے اور ساتھ یہ جنت بھی جائے تیسری نشانی موت کے وقت اس کی پشانی پہ پسینہ آ جائے موت المؤمن بعرق الجبی یہ اس کے حسن خاتمہ کی نشانی ہے کہ اچھی موت چوتھی نشانی جمعہ کے دن یہ جمعہ کی رات کو جو فوت ہوتا ہے اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے جیسا کہ جامعہ و ترمزی کی روایت پانچویں نشانی اللہ کے دین کا دفاع کرتے ہوئے جو دنیا سے چلا گیا یہ بھی اس کی اچھی موت ہے اور اس سے ربی جان کا دفاع کرتے ہوئے جو اللہ کے پاس چلا گیا یہ بھی اس کی اچھی موت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میدان جہاد میں اپنی جان دے بیٹھا یہ بھی حسن خاتمہ کے نشانی ہے تعون کی بیماری میں جو فوت ہو گیا یہ بھی شہید ہے الطعون شہادت لکل مسلم صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو تعون کی بیماری میں جو ایک وبائی مرض تھی اس سے جو فوت ہو جائے وہ شہید ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیٹ کی بیماری سے کوئی بیماری ہے جس کا پیٹ کے ساتھ تعلق ہے اور وہ فوت ہو جائے وہ شہید ہوگا صحیح بخاری کی روایت ہے جو دوب کے مر جائے پانی میں یا اس پہ کوئی چیز گر جائے پہاڑ یا کوئی چھت یا کوئی اور چیز فوت ہو جائے آپ نے فرمایا وَصَاحِبُ الْحَجْمِ شَهِيدُ وَالْغَرِيقُ شَهِيدُ جو پانی میں ڈوب جائے وہ بھی شہید ہے کسی کو آگ لگ جائے اللہ سب کو محفوظ فرما دے وہ بھی شہید ہے آپ نے فرمایا ایسی بیماری جس سے پھیپڑے ختم ہو جاتے ہیں شہید ہے ایسی بیماری جس سے پھیپڑے ختم ہو جاتے ہیں آج کل کی کرونا وائرس بیماری کے وئے سے پھیپڑے کڈنی اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جو اس طرح اللہ کے پاس چلا جاتا ہے وہ شہادت کا مرتبہ آتا ہے یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ سن رہے تھے اس لیے مرنا تو ہے اس کے لیے تیاری کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے